امت مسلمہ کی اتحاد کا نیا دور اسلام آباد مرکز بن گیا اوائی سی وزر خارجہ کانسل کا 48 اجلاس آج شروع ہوگا پارلیمنٹ ہاؤس میں دو روزہ اجلاس کے لیے انتظامات مقبل سیکیٹری جنرل اوائی سی سعودی عرب، ترکی، ترکمانستان، نائجیریا سمیت ستائیس ممالک کے وزر خارجہ اور وفود اسلام آباد پہنچ چکے کانفرنس کے موقع پر افغانستان کے لیے انسانی ہمدردی ٹرسٹ فنڈ کا بھی قیام چینی وزیر خارجہ کی وزارت خارجہ میں پاکستانی ہممند سب سے ملاقات تعلیم زراد سمیت کئی شوہوں میں تعاون کے لیے ایم او یوز پر دستخط شاہ محمود نے کہا کہ چینی ہممند سب سے افغانستان اور یوکرین کی صورتحال پر بھی بات ہوئی وانگ جی بولے پاکستان چین کا تزویراتی شراکتدار ہے معاونت جاری رکھیں گے سی پیک سمیت ترقیاتی منصوبوں کو وصد دینا چاہتے ہیں امریکی صدر بائیڈن کا یورپی رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطہ برطانیا، اٹلی، جرمنی اور فرانس کے رہنماؤں سے یوکرین جنگ پر بات چیت بائیڈن بولے روس آرم شہریوں پر حملے کر رہا ہے صورتحال پریشان کن ہے مغربی رہنماؤں نے یوکرین کے عوام کا بھرپور ساتھ دینے پر اتفاق کیا یورپی یونین کی روسی تیل پر پابندی کی خبروں سے تیل کی قیمت میں غیر معمولی اضافہ آرمی مارکٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری امریکی خام تیل کی قیمت 7.2 ڈالر کے بعد 111.9 ڈالر فی بیرل ہو گئی برطانوی برینڈ کروڈ کی قیمت میں 7.8 ڈالر اضافہ قیمت 115.8 ڈالر فی بیرل مہنگائی سے یورپ اور امریکہ پریشان امریکہ میں مہنگائی آٹھ فیصد تک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی چیئرمن مرکزی بینک نے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے شہرہ سود 50 بیسس پوائنٹس بڑھانے کا اعلان کر دیا کہا جب تک مہنگائی میں کمی نہیں ہوتی شہرہ سود بڑھاتے رہیں گے اپوزیشن حکومتی اتحادیوں کو توڑنے کے لیے رات گئے تک متحرک پارلیمنٹ لاجس میں اپوزیشن وف کی ایمکیو ایم سے ملاقات اکتر منگل مسلم لگنون کے احسین اقبال ایاس صادق رانہ سناولہ ساتھ رفیق خرشید شاہ وفت میں شامل ایمکیو ایم کے آمیر خان وسیع مقدر اور امین الحق سے مذاکرات تحریک ادم اعتماد پر تفصیلی گفتگو ایمکیو ایم کو ساتھ ملانے کے لیے مولانا فضل رحمان بھی کراچی پہنچ گئے آج بہادر آباد میں اخالد مقبول سمیت متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی مریم نواز نے آج سوات کا جلسہ منسوک کر دیا پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مریم نواز کی طبیعت اچانک ناساس ہو گئی تیز بخار کی وجہ سے ڈاکٹر نے سفر سے منع کر دیا مریم نواز نے اپنے بیان میں کہا کہ نیوٹرل کے لفظ سے ایک شخص کی ہوا نکل گئی آپ چاہتے ہیں گنتی کوئی اور پوری کرے مخالفین کو جیل میں ڈالا جائے اگر کوئی غیر قانونی کام کرنے کو تیار نہیں تو آپ جانور کہہ رہے ہیں جو لفظ ہے نیوٹرل اس کا بڑا چرچہ ہے اور اس ایک لفظ نے کسی شخص کی بلکل ہوا نکال دی ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ اس ایک لفظ کی وجہ سے آپ کی پوری کی پوری بائیس سالہ جدو جہد آپ کی پوری کی پوری جماعت دھرم سے زمین پہ آگیری ہے آنکھیں پہ ووٹ ڈالنا رقین کا آئینی حق ہے حجوم کے ذریعے روکا نہیں جا سکتا چیف جسٹس عمر عطاب اندیال کے دوران سمات ریمارکس کہا تحریک ادم اعتماد اسمبلی کا اندرونی معاملہ ہے بہتر ہوگا اسمبلی کی جنگ اسمبلی کے اندر لڑی جائے اٹارنی جنرل نے کہا پارٹی پالسی کے خلاف ووٹ ڈالنے والوں کو روکا نہیں جا سکتا پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالنے کے بعد آرٹکل ترے سٹیے کی کارروائی ہوگی جتنی ترقی موجودہ دور میں ہوئی ہے اتنی پہلے نہیں ہوئی وزیراعظم کی پارٹی ارکان سے گفتگو عمران خان سے کراچی کے پی ٹی آئی کے ارکان ہے قومی اسمبلی کی ملاقات گورنر عمران اسماعیل اور وفاقی وزیر علی زیدی بھی موجود تھے ارکان اسمبلی کا وزیراعظم پر اظہار اعتمار عمران خان سے رکھنے قومی اسمبلی غلام بی بھی بھروانہ بھی ملے ریڈ زون میں کوئی جلسہ نہیں ہو سکتا اسلام آباد کے ذلین تظامیہ نے حکومت اور اپوزیشن تر واضح کر دیا حکومت کو پریڈ گراؤن اور اپوزیشن کو ایچ نائن میں جلسہ کرنے کا آپشن دیا تحریک انصاف نے ستائیس مارچ کے جلسے کا مقام تبدیل کر دیا جلسہ ڈی چوک کے بجائے پریڈ گراؤن میں ہوگا پی ٹی آئی نے اجازت کے لیے درخواست دے دی ترین گروپ مائنس بزدار پر قائم گروپ کا مزرکہ پنجاب کابینہ کے اجلاس کا بائیکار نمان لنگڑیال اور اجمل چیما اجلاس سے غیر حاصل رہے اسحاق خاکوانی نے پروگرام کیا ہو رہا ہے میں کہا کہ جھانگیر ترین کی ناراضی دور کرنے کے لیے ابھی تک کچھ نہیں کیا گیا پرویز خٹک سے بات چیت میں پیش رفت نہیں ہوئی ماہ سیام کی آمد آمد حرمین شریفین کی رونہ کے باہر بڑا اپریشنل پلان جاری بارہ ہزار خدام تائیونات مسجد الحرام میں صفائی ستھرائی کا خاص احتمام ہوگا دو ہزار افتار دستخوان بھی لگائے جائیں گے اجازت نام جاری سعودی وزارت حج عمرہ نے اعلان کیا ہے کہ عمرہ ظاہرین ویکسین لگوائیں اور ٹیسٹ کروائیں بغیر حرمین شریفین میں داخل ہو سکتے ہیں اور لاہور ٹیسٹ کے دوسرے دن آج آسٹریلیوی ٹیم دو سو بتیس رنز پانچ کھلاڑی آؤٹس ایننگز آگے بڑھائے گی گرین بیس کیری آٹھ رنز بنا کر پریس پر موجود ہیں آسٹریلیہ کے عالمی نمبر ایک لیووشین پھر سفر پر آؤٹ ہوئے اسمان خواجہ اکیام نے رنز پر نروس نائنٹیز کا شکار شاہین شاہ اور نسیم شاہ کی دو دو وکٹیں ساجد نے ایک وکٹ حاصل کی پہلے تولیں پھر بولیں پنجاب یونیورسٹی نے سیاست دانوں کی غیر محضب زبان پر تحقیق کی تو پتہ لگا کہ معاشرے کی تربیت بری ہو رہی ہے بات انتشار تک جا سکتی ہے لاہور سے رپورٹ کریں گے زیشان چشتی زبان بگڑی تو بگڑی تھی خبر لیجئے کہ دہن بگڑا سیاست دانوں کی زبان درازیاں معاشرے پر منفی اثرات ڈالنے لگی سیاسی رہنماؤں کے اخلاق سے آری جملے تہذیب و شائستگی کا مو چڑھانے لگے سیاسی مخالفین کو نیچہ دکھانے کے لیے سیاست دان ایسی ایسی بات کر گزرتے ہیں جس سے معاشرے پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور یہ بگڑتے لہجے نچلی سطح تک عام کارکون کے اخلاق قیاد کو بھی متاثر کرتے ہیں شعبہ میس کمیونکیشن پنچاب انیورسٹی کے محققین نے سیاست دانوں کی بازاری زبان پر ایک دلچسپ تحقیق کی ہے تحقیق سے ثابت ہوا کہ سیاست دانوں کے لبو لہجے اور غیر محذب زبان کے استعمال سے پورا معاشرہ ہی متاثر ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں جو ہمارے مختلف سیاسی پارٹیوں کے راہنما ہیں وہ غیر محذب یا ناشائستہ زبان استعمال کر رہے تھے اور اس میں اضافہ ہو رہا تھا اور پھر یہ دیکھنے میں آیا کہ جو ان کے ووٹرز اور سپورٹر ہیں یہ ان جملوں کا اثر لیتے ہیں اور اپنی نیجی محفلوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میں کھانے کے ٹیبل کے اوپر ان فکروں کو جو ہے وہ دھو رہا جاتا ہے لہٰذا وہ جو ایک ناشائستگی ہے وہ لیڈر سے سٹارٹ ہو کے معاشرے کے اندر جو ہے وہ سرائط کر رہی ہے سماجی امور کے ماہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ غیر محذب زبان کے استعمال سے روکنے کے لیے الیکشن کمیسن زابطہ اخلاق نافذ کرے جس کے خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دی جائے کیمروین فیصل خان کے ساتھ زشان چشتی نائنٹی ٹونیوز لاہور